ایک صاحب نے سوال میں لکھا ہے کہ لڑائی اور وجہ یہ ہوئی کہ شہد کی مکھیوں نے ایک جگہ پر ایک زمین پہ شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتہ لگا لیا چھتہ شہد کی مکھیوں جو گھر بناتی ہیں اسے مہار کہتے ہیں تو یہ کہہ لکھنا چاہیے تھا کہ شہد کی مکھیوں نے مہار لگائی چھتہ بھی چھتے ہیں مان لیتے ہیں اور وہ جو زمین کا مالک ہے وہ کہتے ہیں میرا ہے اور جو وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شہد میرا ہے اصل میں جس کی زمین ہے اس کا ہے یہ ایسی ہے جسے خدر و درخت اگاتے ہیں تو خدر و درخت کے ہوتے ہیں وہ زمین کے مالک کے ہوا کرتے ہیں صاحب فتو القدیل بن حمام رحمت اللہ نے ایک جگہ اس مسئلے میں بحث کی ہے اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انہیں فرمایا کہ جس کی زمین ہے شہد اس کا ہے جب تک کہ شہد کو اس کی اجازت سے کوئی غیر اپنا سامان لاکر نہ لگائے مثلا پتھان ہیں ان کے بعد دبے ہوتے ہیں کہ کہیں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کی زمین میں دبے رکھنے آپ اس کا چاہے کرایا لے لیں چاہے مفت اس کی اجازت دے دیں تو کوئی کرایا لے لیتا ہے کوئی مفت اس کی اجازت دے دیتا ہے وہ شہد جو ہے انہیں کا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے کام کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی